اسلام علیکم ناظرین کردوبیش رضی کے ساتھ کل ہم نے گفتگوت کی تھی تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے جو ابیوزیو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے اور جو گالم گلوچ ہو رہا ہے ہم نے کل اس کے بارے میں بات کی تھی اور اب معاملات جب ہم وہ ویڈیو کر چکے تو اس کے بعد کل ہی ایک خبر آگئی جس کا انتظار تھا اور وہ خبر جوڑ توڑ تو چل رہے ہیں لیکن اس جوڑ توڑ کے دوران جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے تاریخ کا کہ کس تاریخ کو ووٹنگ ہوگی تحریک ادم اعتماد کو اور وہ تاریخ جو ہے وہ قرار پائی ہے اٹھائیس مارچ سو اٹھائیس مارچ کو تحریک ادم اعتماد پر رائے شماری ہوگی اور اس طور پر اجلاس ظاہرہ بلالیے گئے ہیں اور اس میں اب جوڑ توڑ اور جلسے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ روش پر پہنچ جائے گا لیکن ہر تاریخ جو ہوتی ہے اس میں کچھ اور اہم واقعات بھی ہوئے ہوتے ہیں سو ہم نے جب میں نے شاکر کے ساتھ جب پاکستان والی کتاب پر کام کیا تھا پاکستان کے پچاس سال پر ہم وہ کتاب لائے تھے اور اس میں ہم نے اس دوران پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات تو ایک دن میں بہت سارے واقعات ہمیں دیکھا کہ اہم واقعات ہوتے ہیں سو میں نے اٹھائیس مارچ کے واقعات صرف نکال لیں اور آپ دیکھئے بہت سے دلچسپ چیزیں اس میں آئیں گی اور کہیں کچھ ریلیٹ بھی کر رہا ہوگا مثلاً تہلا واقعہ 1949 کا یہ نکلا کہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے اس روز اس مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کا رکن نہ بنایا جائے یہ 1949 سے ہم شروع ہوتے ہیں پھر 1950 میں کلرکوں نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کر دی تھی اسی روز 1953 1953 میں فیروز خان نون وزیرِ آلہ کا عہدہ سنبھالنے کے لیے لاہور پہنچ گئے تھے اب آپ دیکھیں وزارتِ آلہ جو ہے پنجاب کی وزارتِ آلہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی کتنی اہم ہے اور فیروز خان نون وزیر آلہ کا عہدہ سنبھالنے لاہور پہنچ گئے 1969 میں مارشلہ کے نفاظ کے بعد اشیاء کی قیمتیں کام ہوئی تھی اور 1971 میں ڈھاکہ میں جو ہے کرفیو کی پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی ظاہر ہے یہ سکوتِ ڈھاکہ سے پہلے کے واقعات ہیں اور 1973 میں فوج کے سربراہ کا اختیار وزیرِ آزم کی بجائے فوج کے سربراہ کے تقرر کا اختیار وزیرِ آزم کی بجائے صدر کو دے دیا گیا تھا یہ دیکھیں کہ یہ 1973 میں کتنا اہم فیصلہ تھا اور آج بھی بہت سی چیزیں ریلیونٹ ہیں 1973 اور آج میں اور 1977 میں 1977 میں یہی دن تھا جب ظلفقار علی بھٹو ایک سو اٹھ سٹھ ووٹ لے کر دوبارہ وزیرِ آزم منتخب ہوئے تھے دوسری مرتبہ وزیرِ آزم منتخب ہوئے تھے اور صدر فضل علیہ چوہدری نے ان سے پھر وزارتِ عظمہ کا حلف لے لیا تھا اور پھر 1978 میں آفتاب شیرپاؤ کو رہا کر دیا گیا تھا 1979 میں 1989 میں ظلفقار علی بھٹو کی پہلی بیوی امیر ویگم نے یہ کہا تو یہ بیان دیا تھا کہ میں بھٹو کی مرضی کے بغیر رحم کی اپیل نہیں کروں گی اور یہ رحم کی اپیل والا زمانہ چل رہا تھا مارچ کے آخری دنوں میں اور ان دنوں میں کیونکہ ابریل میں پھر فانسی دی گئی تھی یہ 1979 ہے 1984 میں سیاسی جماعتوں نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا تو ریفرنڈم کراؤں گا یہ صدر زیاء علیہ نے کہا تھا اس وقت کے اور پھر 1985 کا واقعہ ہے کہ مولانا نورانی بلک شیر خجہ خیل تین مشیر پیش امام کو رہا کیا گیا تھا یہ سب گرفتار کر لیا گئے تھے 1990 میں مٹی کے تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا وہ احتجاج کے بعد واپس لے لیا گیا تھا اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک قیمتوں میں اضافہ جو تھا وہ احتجاج کے بعد واپس لے لیا گیا اور 1993 1993 مسلم لیگ نواز شریف مسلم لیگ کے صدر بن گئے تھے اور اس کے بعد حامد ناصر چٹھا انور صحیف اللہ اسد جنیجو یہ سارے ان کی کیابنٹ میں تھے سب نے کابینہ سے اسیفہ دے دیا تھا سو یہ مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف اب آپ دیکھ لیں یہ مسلم لیگ چٹھا گروپ بنا تھا پھر اور گروپ بنے پھر کاف لیگ بنی اس طرح تبدیلیاں ہوئی تھی سو اب یہ دیکھیں کہ اس ایک دن کتنے بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے تھے اور اب اٹھائیس مارچ کو کیا ہوگا یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گا پھر اسی ڈیٹ میں ایک اور اہم دن کا اور ایک اہم واقعہ کا اضافہ ہو جائے گا ناظرین اکرام اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا گردو پیج رزی کے ساتھ اسے آپ سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل آئیکن کو کلک کریں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو خدا حافظ